تو امامت کو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں دستاخی ہے لیکن میں کیا کروں یہ میں نے دیکھا ہے آپ حضرات کی بات نہیں کر رہا بعض امام ہوتے ہیں یہ میں لطیفے کے طور پر نہیں سنا رہا آپ میں سے یقین شاید بعض کو حضی آجائے بڑا کیجولی کیجول سے امام لگتے ہیں ہم کو یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ امام باقرہ السلام کی شہادت بڑے دھیمے سے گزر جاتی ہے فرض کیجئے کہیں یا دسویں امام کی شہادت نویں امام کی شہادت آٹھے امام کی شہادت خیر امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا خاص تعلق شیعوں کو لیکن کسی بھی امام کو کسی بھی امام کی شہادت کو کم از کم شہادت کو کم از کم شہادت کو کیجولی گزرنے مت دیجئے اس کو صحیح سے منائی ہے پہلی بات میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ گھر میں خواتین سے کہیے کالے کپڑے پہن لیا کریں اور محرم آ رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا خدا کے لیے اس رید کو ختم کیجئے ہمارے ہاتھوں سے وہ ریچولز وہ رسومات وہ رواج نکل رہا ہے جو ہمارے بزرگوں نے اس کی داغ بیل برے سغیر میں ڈالی تھی کہ ہماری ہم جب کیونکہ محرم آ رہا ہے اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ دیکھئے جس بیٹے کو اپنے رسول خدا سلام پہنچا رہے ہیں جن کی زیارت کرنے والوں کی اتنی اہمیت دے رہے ہیں جن کو رسول خدا جن کے غموں پر رسول خدا آنسو باہر ہے ان کے جب غم کے ایام آئیں گے تو خواتین سے کہیے مجھ اس کو کہنے میں کوئی باق نہیں ہے ممبر ہے سامنے امام باقرہ السلام کی شہادت ہے کہ خدا کے لیے دو مہینے آٹھ دن چنب سیدہ کے ساتھ معاملہ کریں اپنا سادے ترین کالے کپڑے پہننے کی عادت ڈالیں سادے ترین ٹھیک ہے آپ کا شوہر بہت پیسے والا ہے بہت اچھی جوب ہے کیا کہیں گے لوگ اگر آپ ایک سستہ ترین سادہ ترین کپڑا ارہے لوگ جائیں جہنم میں بھاڑے میں ان کی عقاد کیا سیدہ کو دیکھئے آپ کی نسلوں میں زمانت آ جائے گی بخدا ڈھائی ڈھائی تین سو سال نہیں سات سو سال پرانے ایسے لوگ ہیں شیخ توسی ہزار سال پہلے وفات پا چکے ہیں خدمت کی جناب عمیر الممنین کی چوکٹ کی آج تک ان کے خاندان میں علماء موجود ہیں یہ کیسے ہوا ہم اور آپ ڈڑتے ہیں ہماری نسلوں میں ولایت بچے گی یا نہیں اولاد نماز پڑھے گی یا نہیں بچیاں ہماری پردک برقرار رکھ سکیں گی یا نہیں ہمارا بیٹا کہاں پر جائے گا ہماری نماز جنازہ کے لیے یا نہیں کچھ اتمنان ہے لیکن ایسی نسلے بھی ہیں کہ ہزار سال سے نہ صرف یہ کہ صاحبان علم ان کی نسلوں میں آ رہے ہیں شیخ بہائی چار سو سال پہلے چلے گئے آج تک ان کی نسل میں علماء ہیں جناب شیخ حر نے عاملی وسائل شیعہ لکھنے والے کس کی اولاد سے ہیں جناب حر کی اولاد سے ہیں جو کربلا میں سب سے پہلے شہید ہیں کیا مطلب یعنی جناب حر نے اتنی بڑی قربانی دی خدا نے کیا توفہ دیا تمہاری نسل سے ایک محدث نکلے گا جناب جابر بن عبداللہ انساری کی اولاد آج تک حمدان میں ہے علماء نکل رہے ہیں حکیم خاندان مسلسل علماء نکل رہے ہیں پرامت کیجئے بھول جائیے لوگوں کو امامت کے مزے کو امامت کے فلیور کو اپنے ٹیسٹ بٹ کو عادت ڈالیے کہ وہ امامت کے مزے کو محسوس کر سکے یہ مجھے بیش میں جملہ مطرزہ آگیا ہے مجھے بات پہنے دیے پھر دوارہ آتا ہوں گھر میں محمد صلی اللہ محمد محمد میں مردوں کو نہیں کہہ رہا کہ وہ کالے کپڑے پہن جانا ہے بہت سی مشکلات ہو سکتی ہیں صحیح بات ہے یہ میں اس قطم نہیں کہہ رہا لیکن خواتین کو بچیوں کو جو گھر میں رہتی ہیں خدا کے لئے کالے کپڑے پہننے کی عادت ڈالیے دو مہینے نو دن آپ کے بچے صرف اور صرف کالے کپڑے پہنے واقعات بہت ہیں آگے خوئی کا واقعہ میں سنانا نہیں چاہتا کیونکہ تقریر سے دور ہو جاؤں گا مجلس کا اعلان کی ہے آپ نے گھر میں سنانی مجلس ہے مردانی مجلس ہے زاکر عالم جس کو بلائے وہ نہیں آ پایا آپ نے حضرت قصہ پڑھوائی زیارت علیہ حسین پڑھوائی زاکر کا انتظار ہو رہا ہے وہ نہیں آ پایا مرسیہ سو سلام پڑھوائیے نہیں آیا زاکر آپ کیا کیا جائے مجلس کیسے ہوگی ارے میرے بھائی مجلس ہو گئی جب مرسیہ پڑھا گیا جب حسین ابن علی کے غم میں اشعار پڑھے گئے چار آنسوں نکلے مجلس ہو گئی سیدان نے یاداش کر لیا نوٹ کر لیا اب زاکر آ جائے بہت اچھی بات ہے نہیں آئے مجلس ہو گئی ختم متوجہ زیارت لوگ کیا کہتے ہیں مولانا عجیب ہم نے سالانہ مجلس ہو گئی بہت بڑی ارے آپ کی مجلس مو پہ مارے گی حسین کی آپ سمجھتے کیا ہیں کیا مطلب اتنے بڑا انتظام کیا مولانا بڑا ہم نے حلیم بغرا کہا یہ آپ کے حلیم اور یہ بریانی اور ان سب چیزوں پہ یعنی مومنین کو میں نے کہتے سنا ہے جس ویسے یہاں پر کہہ رہا ہوں البتہ یہاں پر کسی سے نہیں سنا لیکن جو تجربہ ہے میرا بھائی کہاں یہ امامت ہے فرشتے لرز رہے ہیں انبیاء لرز رہے ہیں وہاں پر ہم امام حسین کے غم کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ کر رہے ہیں کہ بہرحال یہ بہت دنوں سے میرے دل میں تھا اور میں انتظار کر رہا تھا کہ محرم کے نزدیک ترین ایام میں کہوں گا لیکن کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ آگے میں یہاں پر کیونکہ آخری ایام میں مختلف ایسے پروگرامز ہیں بہرحال تو اس کو دیکھئے جو کچھ ہے آپ کے پاس خدا جو کچھ ہے وہ اسی غم کے ستقے میں چوش میں نہیں کہہ رہا یہ میں گیدر کرنے کے لئے کسی چیز کو نہیں کہہ رہا جو کچھ ہے آپ کے اسی غم کے ستقے میں